بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رانہ ریاض بوسٹ 97 جی آج آج بات کریں گے مہنگائی کی جو گورمنٹ نے آج تیل کے بارے میں عوام کو ایک توفہ دیا ہے کہ وہ پچاس روپے یہ وہ ہر بندے کو تھوڑا سا رلیف ملے گا اس بارے میں آئی ایم ایف نے گورمنٹ کو ناہل قرار دے دیا کہ وہ بغیر پوچھے انہوں نے یہ اتنی مطلب گورمنٹ پاکستان کے عوام کو رلیف دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف آنے والا جو منت ہے یکم اپریل سے اور مہنگائی کرے گا اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس مہنگائی سے عوام کو کیا نقصان ہوگا کیا فیدہ ہوگا یہ حکومت کی آنیا جانیا دیکھیں کہ حکومت عوام کو پریشان کر رہی ہے اور ان کے یہ جو حکومت چلا رہی ہے ان کو چلانے نہیں آ رہی ہے یہ حکومت چلا رہے ہیں ان کو چلانے نہیں آ رہا ہے یہ وہ بندر کی مثال ہے کہ جنگل میں آگ لگئی تو آگ لگی تو جتنے وہ جانور تھے انہوں نے بندر کو اکبادشاہ بنا لیا انہوں نے کہا یہ آگ کیسے ختم ہوگا تو بندر کیا کرتا تھا ایک درخت سے دوسرے درخت پر ایک درخت سے دوسرے درخت پر اسی طرح وہ چلاکیاں کر رہا تھا تو اسی طرح یہ ہماری حکومت کر رہی ہے ان کو یہ اپنے عوام کو چلانے نہیں آ رہا اس مہنگائی کو مطلعی روکنے میں یہ کامیاب نہیں ہوئے یہ جو اساگڈار آئے تھے نا انہوں پہ قابو میں یہ مہنگائی نہیں آ رہی انشاءاللہ یہ دیکھیں گے یکم اپریل کو اور مہنگائی آ رہی ہے اور تیل بڑھے گا اور اسی طرح جب تیل بڑھتا ہے تو ساری مہنگائی بڑھتی ہے تو مہنگائی جب ہوگی تو وہاں پہ یہ سر پہ آئے گی تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت کو چاہیے کہ اپنے انتخاب کی طرف آ جائیں لیکشن کی طرف آئیں اور لیکشن کروائے لیں اور لیکشن میں جو ہار جیت ہوتی ہے اس پہ چھوڑ دیں تو اس طرح یہ مطلع عوام کو پریشان کر رہے ہیں پریشان کر کے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں اب رات جو مطلع عمران خان کا جلسہ تھا امینار پاکستان پہ انہوں نے جلسے میں پانی چھوڑ دیا ایک دن پہلے پھر اللہ نے ایک رحمت بھی کر دیا بارش آگی اور بارش سے اور گلہ ہو گیا تو پھر بھی عوام وہاں پہ پہنچیں تو جلسہ اتنا کامیاب ہوا انہوں نے کنٹینر لگا دیئے راستے بند کر دیئے لوگ دھائیڈائی میل پیزل چل کے اس میں پہنچے ہیں جلسے میں تو جلسہ کامیاب ہوا تو جب ایک عوام لیڈر کو اکسپٹ کر رہی ہے تو اس کو مطلعہ چلیں دو لیکشن کی ڈیڑھ دے دیں اور سمبلی توڑ دیں سمبلی توڑ کے سبائی اور وفاق کے لیکشن کرا دیں اس طرح اکومت چل سکتی ہے عوام کو عوام کے لوگوں کو عوام جو لوگ ہیں ان کو پریشان نہ کیے جائیں یہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ لیکشن کرا اور اب صدر پاکستان میں بھی زیری آدم کو خط لکھ دیا ہے کہ لیکشن کرویں تو یہ کیوں نہیں لیکشن کروارہے کیوں زلیل ہو رہے ہیں عوام کے لیے میرا مشورہ یہ ہے تو پلیز آپ لیکشن کرائیں اور لیکشن کرائیں اپنی حکومت کو کسی کے ہاتھ میں دے دیں تاک کہ وہ پاکستان چلائے خدا حافظ موسیقی